جے گروہ جی سنگا جی آج سوم وار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شکر دن ہے منڈے کا گروہ جی آج سوم وار والے دن میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر پہ کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پروبلم اگر آپ کے گھر پہ چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سوم وار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے سوم وار کے سپیشل سسنگ کو سن لوگے نہ اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آپ آج میری بات کو مان لو آج کے سوم وار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت جانا کیونکہ سنگا جی اگر آپ نے تھوڑا سا بھی سسنگ یہ مس کر دیا نا تو آپ بہت کچھ مس کر دوگے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پلیس سنگا جی آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو نا لائک کر دو اور شیئر کر دو تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگا تک جائے اور سنگا تھی سسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب دیپک انکل جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں دیپک گروہ جی کی سنگت دلی کے اندر رہتا ہوں سنگا جی میری عمر چالیس سال ہے میرے ممی پاپا سنگا جی میرے کو چھوڑ کے جا چکے میں بلکل اکیلہ ہوں اس سمیں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے سنگا جی نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ میری کوئی بہن ہے سنگا جی گروہ جی نے میرے اوپر اتنی کرپا کری ہے اتنی کرپا کری ہے کہ آج جو میری یہ ساتھ سے چل رہی ہے نا وہ گروہ جی کی کرپا سے چل رہی ہیں آج میرے ممی پاپا میرے کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے سنگا جی پر جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا اور گروہ جی نے ایسی کرپا کبھی کسی سنگت پہ نہیں کری ہوگی سنگا جی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پلیز آپ اس سسنگ کو لائک کر دو شیئر بھی کر دو سنگا جی نیچے بٹن آ رہے ہیں جے گروہ جی سنگا جی ہوا کیا دیکھو مجھے تو گروہ جی کے بارے میں بلکل پتا نہیں تھا گروہ جی کون ہے گروہ جی کہاں سے آئے ہیں گروہ جی کا مندر کہاں پہ ہے گروہ جی کا آشرم سنگا جی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے اصل میں ہوا کیا آج سے قریب چھ مہینے پہلے سنگا جی میری ممی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی اتنی زیادہ خراب طبیعت ہو گئی کہ سنگا جی دیکھو پیسوں کی دکت تھی میرے کو پیسوں کی آج بھی دکت ہے آج بھی سنگا جی میں بے روزگار ہوں بلکل بلکل میں بے روزگار ہوں سنگا جی میرے کو یہ نہیں پتا کہ میں صبح کی روٹی کھاتا ہوں میں رات کی کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا اگلے دن کی میں روٹی کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا مجھے نہیں بتا کیونکہ یہ سب کچھ گروہ جی کے ہاتھوں میں ہیں اور گروہ جی کبھی اپنی سنگت کو بوخا نہیں سلاتے ہیں سنگا جی کئی نہ کئی سے دیکھو کرپا ہو ہی جاتی ہے گروہ جی کی ہوا کیا دیکھو میری ممی کی طبیعت ہو گئی بڑی خراب رات کا ٹائم تھا سنگا جی دیکھو میں پیسے کی وجہ سے ان کو بچانی پایا پیسوں کی وجہ سے آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسوں والوں کے ہی سب کچھ ہوتے ہیں بلکل سنگا جی بات ٹھیک ہے پیسے والوں کے ہی سارے کام ہوتے ہیں پیسے والوں کا کوئی کام نہیں رکھتا گریبوں کا ہم جیسے گریبوں کا تو پھر بھی سارے کام رکھے رہ جاتے ہیں سنگا جی انسان چلے جاتے ہیں پیسوں کے پیچھے علاج کرانے کے پیسے نہیں ہوتے سنگا جی ہوا گیا میری ممی کو رات کو ایک بجے کے لگ بگ میری ممی نہ سنگا جی رات کو سوتے نہیں تھے اچانک سے میری ممی رات کو اٹھتے ہیں ایک بجے اب میں نے پوچھا ممی کیا ہو گیا وہ نہ سنگا جی کچن میں گئے ہوئے تھے رسوئی کی اندر کوئی مطلب شاید پانی پینے ہیں ایسے کسی کام سے گئے ہوں گے سنگا جی میں جیسے ہی اٹھا میرے کو آواز آئی کی مطلب کی کوئی جیسے کچن میں کوئی ہے رسوئی میں کوئی ہے کوئی برطنوں کی آواز آ رہی ہے میں جیسے ہی گیا سنگا جی میں نے ممی سے پوچھا ممی کیا ہو گیا آپ کو آپ اتنی رات کو یہاں پر کیا مطلب کچھ ہی تھا تو آپ مجھے بتا دیتے میں دیتے آپ کو پانی وغیرہ تو ممی مجھے بتا کہ کہتی ہے بیٹا آج یہ آخری دن ہے میرا میرے کو اپنا گھر دیکھ لینے دیں یہ میرا آخری دن ہے میں نے کہا ممی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے آپ کیا ہو گیا آپ کو سنگا جی میری ممی کونا آخری وقت میں کوئی ایسی دکت ان کی ہو گئی تھی جس کا ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا سنگا جی ان کو جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ میں آج جانے والی ہوں یہ میری آخری رات ہے میں صبح نہیں دیکھنے والی سنگا جی ہم لوگ دیکھو کنگ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں پیسے کمانے میں رشتوں کی طرف دھیانی نہیں جاتا جو ہمارے اپنے رشتے ہیں ممی پاپا بھائی بہن دوست یار بچے دھیانی نہیں ہیں اپنے لگے ہوئے پیسے کمانے کے لیے روز گھر سے صبح نکل جاتے ہیں رات کو آ جاتے ہیں ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جب کی سنگا جی پیسہ ساتھ تھوڑی جانا ہے ضروری ہے ضروری ہے پیسہ کمانا اس پہ کوئی شک نہیں ہے سنگا جی پیسوں کے بھی نا کچھ نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتا تو دیا ابھی پر پیسوں کے ساتھ بھی سنگا جی دیکھو اگر آپ پیسے کما بھی لوگے نا چاہے آپ دو چار کروڑ روپے کما بھی لوگے کچھ بھی نہیں ہونے والا چھوڑ کے یہیں پہ جاؤگے سنگا جی وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ساری عمر بھر تو لگے رہتے ہیں کمانے کمانے اور جب آخری کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو ہم نے کمایا ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا کسی بھی کام کا سنگا جی میری ممی کا میں آپ کو بتاتا ہوں میں اسی وقت دیکھو میرے پاس سادھا نہیں تھے آج بھی نہیں ہے سادھا نہ میرے پاس تب پیسہ تھا نہ میرے پاس آج پیسہ ہے پر تب میں گروہ جی کو نہیں مانتا تھا کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا گروہ جی کے بارے میں آج مجھے پتا ہے گروہ جی کے بارے میں فرق بس یہی ہے سنگا جی میں فٹا فٹ سے ہمارے گھر کے ساتھ نہ ہسپیٹل ہے مطلب کی گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہے سنگا جی وہ میں وہاں پہ لے گیا ممی کو ابھی میرے پاپا اندر رام سے سو ہی رہے تھے میں نے پاپا کو ڈسٹرب نہیں کھرا سنگا جی ان کو میں نے نہیں اٹھائے میں نے کہا چلو وہ بھی اولڈ ایج میں دوائیاں کھا کے سوئے میں آرام سے سونے دو میں ممی کو جا کے ڈاکٹر کو دکھا کے واپس آ جاؤں گا ایسا مطلب کہ آرام سے ہو جائے گا سب کچھ سنگا جی میں ڈاکٹر کے بات مطلب کہ ہسپیٹل میں گیا وہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں ڈلی گورنمنٹ ہے سنگا جی میں بڑا پریشان اب کہاں لے کے جاؤں وہاں ایک دو سنگا جی لوگ کھڑے مطلب گارڈ بغیرہ تھے تو وہ کہتے ہیں بہو جی آپ نا یہاں پہ پاس میں ایک ہسپیٹل ہے انہوں نے سنگا جی نام لیا میں نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے کیونکہ سنگا جی وہ پرائیویٹ ہسپیٹل ہے تو میں ایسے چاہتا ہی نہیں کہ میں کسی کا نام میں تو سسنگ شیئر کرنے کے لئے آیا ہوں میں کسی کا نام یہاں پہ خراب کرنے کے لئے تھوڑی آیا ہوں سنگا جی ہے نا میں تو اپنے گروہ جی مہاراج کا جو لائیو سسنگا میں شیئر کرنے آیا ہوں اپنی جو میرے اوپر کرپ انہوں نے کری ہے وہ میں شیئر کرنے کے لئے آیا ہوں سنگا جی اب کیا ہوا میں وہاں لے گئے دیکھو سنگا جی کو سمجھ نہیں آرہی تھی نا مجھے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اب میں کیا کروں انہوں نے مجھے کہا وہاں چلے جو تمہیں وہاں لے گیا وہ تھا پرائیویٹ ہاسپٹل پاس میں جیب میں سو روپے بھی نہیں تھے میری جیب کے اندر اس سمیں سو روپے بھی نہیں تھے سنگا جی اور میں چلا گیا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر وہاں جیسی گئے ممی کو ایمرجنسی میں ایڈمیٹ کر لیا ممی کی حالت دیکھ کہ سنگا جی میں بتاؤں گا نہیں دیکھو آپ کو میری ممی آخری وقت میں نہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی الٹی سیدھی باتیں سنگا جی اور تھوڑا تھوڑا سا وہ مجھے پہچان بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون ہے اب وہ مجھے نہیں پتہ وہ کون تھی بیماری تھی کیا تھا سنگا جی بہت ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے بھی نا کہ دیکھو آج کل کتنی گندی گندی بیماری آئی ہوئی ہیں پتہ نہیں کب کس کو کیا ہو جائے کوئی پتہ تھوڑی ہے ہم لوگ باقی چیروں کی گرنٹی لیتے پھڑتے ہیں کہ اس کی گرنٹی کتنی ہے اس کی ورنٹی کتنی ہے انسانوں کی گرنٹی کون دیتا ہے سنگا جی کہاں سے ملتی ہے سنگا کی گرنٹی کہ آج میں ٹھیک رہوں گا کل میں ٹھیک رہوں گا یا نہیں رہوں گا وہاں دھیان ہی نہیں جاتا کسی کا کیا ہوا کہ دیکھو آج جو میں یہ سنگا ابھی شیئر کر رہا ہوں نا یہ میرے دوست کا فون ہے میں لائیو ریکارڈ کر رہا ہوں سنگا میں نے اس سے ریکویسٹ کر کے یہ فون لیا ہے سنگا جی آدھے گھنٹے کے لیے میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں سنگا جی پیسے دیکھو نہ میرے کوئی شادی ہوئی ہے آج میں چالیس سال کا ہوں نہ آگے شادی کبھی میں کروں گا کیونکہ مجھے یہ سب چیزوں سے سنگا جی میں تنگ آگیا ہوں بالکل میں تنگ آگیا ہوں سنگا جی میں تنگ آگیا ہوں بچپن سے وہی حالات دیکھ رہا ہوں سنگا جی وہی حالات ممی پاپا تھے تب بھی سنگا جی گھر کی وہی کنڈیشن تھی آج میں اکیلہ رہ گیا ہوں اور بتر حالت ہو گئی ہے کھانے کا نہیں بتا کھانا ملے گا نہیں ملے گا رات کو کھانا کھا کے ساؤں گا نہیں ساؤں گا صبح اٹھ کے کھانا کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا کچھ پتہ ہی نہیں ہے نہ کام کا پتہ ہے کچھ کہیں کام کرتا ہوں تو من نہیں لگتا من نہیں لگتا سنگا جی کیا کروں عجیب عجیب سی باتیں آتی ہیں دماغ کے اندر کہ یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں ایسی ایسی چیزیں آتی دماغ میں اب مجھے نہیں پتا کہ میں دماغ کا پیشنٹ ہویا میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے نہیں پتا سنگا جی کہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا گئی اور مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں بلکل پاگل ہو چکا ہوں بلکل سنگا جی کیا ہوا ہے جیسی پرائیویٹ ہاؤسپٹل کے اندر بھمی کو لے کے گیا انہوں نے ایڈمیٹ تو کر لیا ساتھ ہی میرے کو گول دیا کہ پچیس ہزار روپے آپ وہاں پہ جمع کروا دو کاؤنٹر پہ فیس ہیں میں نے کہا یہ کیا پچیس ہزار روپے وہ کہتے ہیں نہیں ان کو نہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا روم کے اندر تو وہاں پہ پھر مطلب کی خرچہ ہے میں نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پھر آپ ان کو گھری لے جاؤ ہم فری علاج کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے ہاں پہ سنگا جی میں گھر لائیا آدھے گھنٹے کے اندر میری ممی کی ڈہت ہو گئی آدھے گھنٹے میں بادھروم میں گئے واپس ہی نہیں آئے یہ حالات میں نے اپنے گھر پہ لائیو دیکھے ہوئے ہیں سنگا جی دو مہینے کے بعد پورے دو مہینے سنگا جی مافی جاتا ہوں بیٹ میں میں کوئی رونا سا آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے آج میرے کو نہ یاد آ رہی ممی پاپا کی یاد آ رہی ہے سنگا جی ان کے پاس جانے کا من کر رہا ہے پر کیا کریں کیا کریں سنگا جی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کاش گروہ جی میرے کو ان کے پاس ہی پہنچا دیں ان کے پاس ہی پہنچا دیں سنگا جی میں جینا نہیں چاہتا ہوں میں جینا نہیں چاہتا سنگا جی کیونکہ میں اتنا پریشان ہو گئے اتنا تنگ آ گیا ہو نا میں کیا کروں اب آپ میرے پاپا کے ساتھ جو ہوا سا سنگ اب وہ سنو آ میرے پاپا سنگا جی ان کو نہ مطلب آپ یہ لگا لو کہ ان کو لنگس کی پرابلم تھی بڑی ان کو لنگس کی نہ بڑی دکت تھی ان کو رات رات کو سانس نہیں آتا تھا کبھی کبھی اور دوائیاں کھانے کے بعد بھی سنگا جی ان کو مطلب آرام آئی نہیں رہا تھا میں گورنمنٹ کے ہسپٹلوں سے دوائیاں لے لے گا آتا تھا گھر پہ پر ان کو آرام ہی نہیں آتا تھا سنگا جی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور تب میں گرو جی کے ساتھ ہمیں جڑا کیونکہ گرو جی نے میرے کو جھوڑنا تھا اپنے ساتھ سنگا جی میرے ایک نہ دوست مطلب گھر کے ساتھ میں ہی اس کا گھر تھا سنگا جی آت تو وہ گھر ہی بلکل ایسا تھا مطلب کی مطلب کی آپ لگا لو کی قرائے کا گھر تھا سنگا جی وہ وہ میرے پاپا کے دوست کا گھر تھا ہم ان کو رینٹ دیتے تھے میرے پاپا کی پینچن آتی تھی سنگا جی تو ہم اس میں سے ان کو رینٹ دیتے تھے ایک طریقے سے وہ مارا کرائے کا گھر تھا اور ساتھ والے گھر پہ سنگا جی لڑکا لڑا تھا تو وہ میرا دوست بن گیا اب کیا ہوا اسی نے میرے کو گرو جی کے بارے میں بنایا وہ جانتا تھا کہ میری بمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب پاپا کی طبیت خراب ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہ تو ایک باری نہ تو مطلب ایک کام کرے گا جس سے تیرے پاپا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا بتا یار کونسا کام کرنا ہے میں کر دیتا ہوں ابھی وہ کہتا یار تو نہ بڑے مندر چلا جائے ایک باری گرو جی کا آشرا میں بڑا مندر میں نے کہا کہاں پہ اس نے مجھے سب بتایا یہاں سے جائے گا وہاں چلا جی ہو وہاں سے وہاں سے پورا ایڈرس اس نے مجھے ایسی ہاتھوں میں بتا دیا میں گیا سنگا جی گرو جی کے بڑے مندر جانے کے پیسے بھی نہیں تھے پیسے بھی اس نے لے کے گیا ادھار میٹرو سے گیا تھا گیا سنگا جی جب میں آیا نہ وہاں سے تو مجھے لنگر پرشاہد ملا پورا پیکٹ ہوا تو میں گھر پہ لے آیا سنگا جی مجھے لگا چلو اچھا ہے ہمارا کھانے کا ویسے کوئی مطلب کی پتہ نہیں ہے کھا کے سوئیں گے بھی یا نہیں یا ایسے بوکھیں سو جائیں گے شلو اچھا ہے پرشاہد ملیا کھا لیں گے پاپا بھی کھا لیں گے اور میں بھی کھا جوں گا میں گھر جیسے ہی آیا نہ سنگا جی میں گھر پہ جیسے ہی آیا میں کیا دیکھتا ہوں میرے پاپا جیسے کوئی انسان سو رہا ہوتا نا ویسے سو رہے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ میں ویٹ کرتا رہا ہوں کہ پاپا آوازیں لگاتا رہا ہوں پاپا کو میں پاپا اٹھو پاپا اٹھو میں آپ کے لئے پرشاہد لے کے آیا ہوں سنگا جی اور مجھے بعد میں جا کے پتا چلا کہ میرے پاپا کی جو ڈیت تھی نا وہ کھالی پیٹ دوائی کھانے سے ہوئی تھی جو دوائی کچھ کھا کے کھانی تھی وہ میرے پاپا نے بینہ کھائے کیونکہ سنگا جی گھر پہ کچھ تھا ہی نہیں گھر پہ کچھ تھا ہی نہیں بینہ کھائے انہوں نے وہ دوائی ایسی کھا لی جس کی وجہ سے ان کی ڈیت تھی ہو گئی تین سے چار گھنٹے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاپا کی جو ڈیت تھی ہو چکی ہے اور میں ان کو آوازیں لگ لگ رہا ہوں سنگا جی میں نے آپ سے کہا نہیں کہ میں پاگل ہو گئے ہوں بلکل میں میں اس سمیں بلکل پاگل ہوں سنگا جی پاگل ہوں میں بس یہ ہے گرو جی نے گرو جی نے سنگا جی اپنا جو پرشاعت تھا نا وہ میرے پاپا کو ایک طریقے سے کھلا دیا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں جل پرشاعت اپنے ساتھ لائے تھا نا سنگا جی اس کی ایک گونت میرے پاپا کے اندر بھی گئی ہوئی ہے جل پرشاعت کی یہ میں آپ کو لائیب بتا رہا ہوں آپ ایسا مت سمجھنا کہ میں آپ کو ایسے کہہ رہا ہوں سنگا جی آج میرے حالات ضرور خراب ہیں میں قسمت کا مارا ہوں پر سنگا جی میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا سنگا جی پلیز آپ اس سسنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگا تک بھی جا سکے پلیز سنگا جی آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے بھندی ہے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گروہ جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گروہ جی صدا سہائے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی کا جے گروہ جی سندھا جی سنگت جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی